موسیقی موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں گفتگو کریں گے کلدم تنظیر تحریک لبیک پاکستان کے احتجاج کے حوالے سے بر ربیو لول کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ ایک صورتحال ڈیولپ ہوئی ملک کے اندر اور حکومت اور ٹی ایل پی کے درمیان مزاقرات بھی ہوتے رہے لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وزیراعظم پاکستان تشریف رائے کابینہ کا جب اجلاس ہوا ہے اس میں یہ تیہ پایا تھا کہ جو ان کی ڈیمانڈ ہے خصوصاً کل وزیر داخلہ نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہی کہ فرانس کے سفیر کے حوالے سے جو ان کا ایک مطالبہ ہے وہ ہماری ریاست اور ہماری ملک کے مفاد میں نہیں ہے لہٰذا اس کے اوپر کسی قسم کی بات نہیں ہو سکتی باقی معاملات کے اوپر مزاقرات جو ہیں وہ ابھی بھی جاری ہیں دیکھنا یہ ہے کہ اس کے نتائج کے نکلتے ہیں لیکن پچھلے چند روز سے ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب کے جیٹی روڈ کے اوپر لاہور سے لے کے راولپنڈی تک کے جو ازلاح ہیں مختلف شہر ہیں وہاں پہ حالات کافی زیادہ خراب ہیں ایک تو ظاہر ہے کہ تجاج والوں کے ساتھ جو ہماری ریاستی ادارے ہیں ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے جسنا سے ان کو روکنے کی کوشش کی اور امن و امان کو قائم کرنے کی کوشش کی اس کے اندر چار سے پانچ جو ہے بتایا یہ جاتا ہے کہ پولیس کے ہلکار بھی ہلاک ہوئے ڈائی سو کے قریب پنجاب کے آئی جی بتاتے ہیں کہ پولیس ہلکار جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں بلوکڈ ہے وہاں ان شہروں کے اندر جو عام دو رفتہ عوام کی اس کو بھی کافی زیادہ مشکلات کا سامنا ہے خصوصا جو شائع خردنی جو ہے وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ظاہر ہے جب آپ ٹرافک کو بلوک کر دیں گے تو پھر اس قسم کی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے اور ابھی اس وقت اس قسم کی صورتحال کا سامنا ہے عوام کو مختلف شہروں کے اندر جہاں پہ لاہور سے لے کر راولپنڈی کے درمیان کا جو ایریا ہے اسلامباد راولپنڈی میں بھی چند روز سے یہی صورتحال ہے خاص کر جو ہمارا فیضاباد ہے اسلامباد میں جو داخلے کا ایک پوائنٹ ہے وہاں پہ بھی لوگوں کو صبح کے وقت میں اور شام کے ٹائم میں کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ملازمین ہیں جو کاروباری حضرات ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں اور خاص کر جو مریض ہیں جن کو ہسپتالوں تک پہنچانا ہوتا ہے اس میں بھی لوگوں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا ہے سو کہنا کا مقصد یہ ہے کہ جتنا جلدی اس حوالے سے کوئی نتیجہ سامنے آ جائے پرام طریقے سے اتنا ہی بہتر ہوگا ہونا کیا ہے یہ اب دیکھنا پڑے گا ذمہ داریاں کس کی تھی کیا معاہدے ہوئے تھے میرے ساتھ موجود ہیں جناب امجر شویب صاحب بہت شکریہ جنرل صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا جی ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم بازی صاحب میرے ساتھ سٹوڈیو میں آپ ایڈیٹر ریپورٹنگ ہے اردو نیوز کے سینئر صاحب ہی ہیں ہمارے کلیگ ہیں بہت شکریہ وسیم بھائی آپ کبھی آپ نے ہمیں ٹائم دیا مونہ عالم صاحبہ ہیں سینئر جنرلسٹ ہیں انکر پرسن ہیں پروگرام کرتی ہیں پی ٹی وی پہ مونہ صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا جنس آباد کا آغاز آپ سے کرتے ہیں کہ کیا یہ جتنا معاملہ تھا اس کو کہیں نہ کہیں کوئی مس ہینڈل کیا گیا ہے یہ صورتحال یہاں تک پہنچی ہے بشت اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ گروس مس ہینڈلنگ ہے اس میں ماب منٹالیٹی کو سمجھنا اور ان جماعتوں کی سپورٹ سپورٹ بیس کو سمجھنا پھر ان کے روئیے جو پیچھے ان نے دو تین اپیسوڈز ان کی دیکھی ہیں یہ ضروری ہے کہ ان پر نظر رکھی جا اور پھر انٹیلیجنس ریپورٹ یہ یکم اکتوبر سے باہر نکلے ہوئے اور وہاں پہ پہلے یہ سٹیٹنگ کرنا یا وہاں پہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے خود پاتھوں مغرہ پہ بیٹھ کے تو پٹس کر رہے تھے بعد میں پھر یہ وہاں سے چل نکلے اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ کو انٹیلیجنس ریپورٹ ملتی ہیں کہ یہ مارچ کرنا چاہتے ہیں یا ان کے اس طرح کے ارادے ہیں تو آپ پریمٹ کرتے ہیں اور پہلے ہی ان کے لیڈرز وغیرہ کو آپ اٹھا رہے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال جب یہ دھرنا دینا چاہ رہے تھے تو خادم رزوی زندہ تھے انہوں نے اس وقت خادم رزوی کو بھی اٹھا لیا اور ان کو پتہ نہیں ڈیڑھ مہینے یا دو مہینے جیل میں ایک ڈیڑھ مہینے رکھا ان کو جیل میں تمام ان کے لیڈرز اٹھا لیا کوئی بولا ہی نہیں دھرنا ورنہ سب چیزیں غائب ہو گئے لیکن جب آپ ان کو اتفاہ باہر نکلنے دیں اور پھر یہ موب پورا اپنے جنریٹ کر دے پوری پاور جو موب کی ہوتی ہے وہ چل نکلے سڑکوں پہ تو پھر ان کو روکنے میں آپ کو تشدد کا سہارہ لینا پڑتا ہے وہ پھر تشدد سے بھی کئی دفعہ یہ چیزیں رکھتی نہیں اور اس میں سب سے اپورٹن چیز یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ دو تین لوگ اس میں مارے جاتے ہیں تو پھر وہ پاکستان میں ہر جگہ ان کی غائبان ہے نماز جنادہ نماز جنادہ اور یہ قصہ چل نکلتا ہے پولیس والے تو ہلاک ہوئے ہیں پولیس والے تو آلڑی ہلاک ہو گئے ہیں پولیس والے جو ہیں پولیس والوں کا تو وہ دنیا کو یہ پینٹ کریں گے کہ ان کے دل میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی محبت نہیں تھی یہ تو تو کفار تھے جو ہمارے خلافہ کے لڑھ لئے تھے حقیقت یہ ہے کہ یہ غلطیقیں ہیں پیل پی والے یہ ہماری توہین ہے کہ اگر کوئی سمجھے کہ صرف وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نموز کی حفاظت کا وہی ذمہ دار ہے تو وہ ہم باقیوں کی سب کی توہین ہے اس لیے کہ ہم سب اپنی جان دینے کو تیار ہیں لیکن اس کا کوئی اتجاج کو کوئی مقصد کو طریقہ کوئی آپ کی اپنی سنس کام کرے تو آدمی بات کرے آپ دیکھئے کہ جب نوازشیر صاحب کے وقت میں یہ ہوا تو اس وقت تک جواز تھا کہ یہ ختم نبوت کا قصہ یہ ذرفکار علی بھٹو نے جب سے ان کو ڈیکلیئر کیا مانارٹی اس کے بعد سے اس دن تک جب تک کہ نوازشیر صاحب نے دوبارہ نہیں یہ کھولا چپٹر کسی نے ہاتھ نہیں لگایا اس کیس سب بچتے رہے اس سے کہ یہ ایک پرابلم ہے جو بڑی سنسیٹیو ہے تو نوازشیر صاحب نے اس وقت یہ ان کی گورنمنٹ نے وہ چپٹر کھول دی اب لے کے تو وہ ایک ایفڈیوٹ لے کے آگے جس میں ترمیم بغیرہ دی وہ اس کا قرآن مچ گیا لیکن وہ چیز چونکہ یہیں ہوئی تھی اس کو ریورس کرنا آسان تھا آپ نے اتجاج کیا دھرنا کیا حالانکہ دھرنا وہاں بھی بڑا تقریق دے تھا یہاں پاکستان میں اس وقت عوام خاص طور پر رابل پنڈی اور اسلام آباد میں تو رول گئے تھے پند پندرہ بیس دن جو وہ دھرنا رہا خوار ہو گئی دنیا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں تھا قصہ آپ نے کہا جی یہ واپس کریں واپس ہو گیا وہ آپ نے افیڈیوٹ واپس کر دیا لیکن یہ تو ایک فرانس میں قصہ اگر آج اکل بتاتی ہے آپ کو کہ اگر آپ مثال کے طور پر ان کو سفید نکال دیں تو کیا فرانس یہ کام کرنا بند کر دے گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جب وہ دوبارہ کریں گے تو آپ کیا کریں گے ٹھیک ہے فرانس والے فرانس والے نکتے پہ ہم آتے ہیں مونہ عالم صاحبہ do you think کہ this entire episode was mishandled initially جب یہ پچھلے سال اکتوبر میں معاملہ شروع ہوا تھا پھر فیبری میں دوبارہ سے negotiations ہوئیں اس کے اندر ہمارے interior minister صاحب جو ہیں انہوں نے sign بھی کیا تھا اس اگریگمنٹ کے اوپر جس کو فیصل وادہ صاحب نے آپ نے سنا ہوگا ایک چینل کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ even the prime minister was later on informed about it تو it means کہ there was a kind of a disconnect within the government and within the cabinet دیکھیں وحید صاحب in true essence میرا خیال سے جو mishandling ہوئی ہے اس کی وہ تو 2017 میں ہوئی ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہوگا کہ اگر میں اس واقعے کو میں اگنور کر کے آگے بڑھوں 2017 میں یہ سب سے بڑے پیمانے پر آئے تھے اور انہوں نے فیضاباد پہ جو ہنگامہ مچایا تھا اور پھر پورے ایک طرح سے ملک کو یرگوال کر دیا تھا آپ کو پتا ہے وہ صرف اسلام آباد پھنڈی نہیں پھر وہ پورے ملک میں وہ سلسلہ سپریڈ آؤٹ بلکہ اس وقت بھی کچھ ایمبلنسز جو راستے میں پھرپسی ہوئی تھی تو وہاں پر لوگوں کی حلاقت ہوئی اور شہید ہوئے لوگ کیونکہ ایک ظلم کے نتیجے میں ان کی حلاقت ہوئی تو یہ چیزیں ہم نے اس وقت بھی دیکھنی اس چیز سے تو کوئی انکار نہیں ہو سکتا جو بھی اس کے اوبجیکٹیوز تھے یا جو کلاؤز جو شکھیں جو ٹھیڑی گئیں تھی جس بنیاد پر وہ نکلے تھے اس کو پھر ٹھیٹ بھی کر دیا گیا تھا پھر کچھ لوگوں کا اس چیفہ بھی زائد حامد جو اس وقت لاؤ منسٹر ان کا اس چیفہ سب چیزیں ہوئی سارا کچھ ویسے تھا مطلب ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے پریشر کے نتیجے میں کچھ نہ ہوا لیکن اس کے باوجود بھی وہ پرسسٹنٹ رہے اور اسی طرح سے یہ جو دھرنا تھا یا یہ معاملہ تھا یہ آگے بڑھنا تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے سیاسی مقاصد سے تو کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس پر جس طرح سے یہ لوگ آ کر بیٹھے پھر اس کے بعد 2018 کے انتخابات میں جس طرح سے ان کا جو ووٹ بینک تھا وہ نمائیہ ہو کر نظر آیا خاص پور پر جو رائیٹ ونگ کا ووٹ بینک ہے تو اس پورے امبیکٹس سے کوئی انکاری نہیں ہو سکتا پھر اس کے بعد آپ آ جائیں گے فرانس کے سفادت آنے والا سلسلہ تو ابھی ہوا ہے اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا آسی آبی بی کے ورڈکٹ کے حوالے سے یہ لوگ دوبارہ نکلیں پھر اس کے بعد جو ایک سلسلہ بنا پھر ان کو بقاعدہ ملک سے بہار بھیجنا پڑا تب یہ معاملہ کنی جا کر تھوڑا بہت رکا اور اس وقت بھی سٹیٹ نے ایک اچھا ایکشن دیا میں صرف ریٹروسپیکٹ میں یہ بات کر رہی ہوں کہ جو سٹیٹ اب بات کر رہے ہیں اور جو ان کے بارے میں بیانات آ رہے ہیں دوہزار سترہ میں اگر یہ سلسلہ روٹ دیا ہوتا اور اس قسم کا سٹرن ایکشن دیا جاتا اس وقت کی جو حکومت تھی نونلی کی حکومت تھی اگر تمام ادارے ان کے ساتھ ایک پیج پر آ کر یہ ایکشن لیتے تو غالباً ہم یہ آج یہ ریکرنگ سلسلہ نہ دیکھ رہے ہوتے ایک تو یہ بڑی بات چیٹیگوریکلی کلیر ہے میرے ذہن میں اچھا دوسرا آپ یہ بات کر رہے ہیں یہ فرانس والے اپیسوڈ کی کہ آپ نے کہا کہ معایدہ ہوا اور پھر اس کی اوپر سیسل وادہ صاحب نے جو بھی کہا ہے یہ تو خیر ایک مجھے اس بیان کی میری سمجھ سے میرے بہار ہے یہ کہ یہ مجھے لگتا ایک ایپلیس بیان ہے کہ وزیراعظم کو نہیں پتا تھا یقیناً ایسی بات نہیں ہے کیونکہ وہ جو سلسلہ تھا آپ کو پتا ہے کہ شاید کوئی چیز ہو کوئی بچہ بچہ اس سلسلے سے واقع تھا اور سب کو پتا تھا کہ کیا معایدہ ہوا ہے یہ بات بلکل ٹھیک ہے جو ابھی جنرل صاحب نے کہی ہے کہ کیا اگر ہم ان سے ڈیپلوماتکلی تعلقات ستم سکنے پان سے میں اس نکتے پہ آتا ہوں کیونکہ اس وقت جو گورنمنٹ اپنا نیریٹیو بھی بیان بھی سامنے لے کے آ رہی ہے بیانی ہے جس کو جی اگر فرانس میں جو کچھ ہو رہا ہے یہاں پر لوگوں کو اپنے لوگوں کو مسلمانوں کو پاکستانیوں کو عذیت دے کر کیا ان کا کوئی بال واقع ہو رہا ہے ان کے کان پر جون رنگ رہی ہے اس کا جواب ٹھیک ٹھیک ہو گیا وسیم بھائی مجھے آپ یہ کانلی بتائیے گا کہ جو اس وقت سیچوئیشن پیدا ہو چکی ہے جی ٹی روڈ کے اوپر اور جتنے بھی آٹھ تقریباً اس کے اندر ازلا کے اندر جو ہے رینجز کو تائنات کر دی گیا اور دوسری طرف مذاکرات بھی یعنی خبریں یہ ہیں کہ اسلامباد کے اندر جاری ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے سو دیو ٹھنگ کہ گورنمنٹ نے جو لائن آرڈر کی اوپر اس وقت جو ایکشنز لیے ہیں یا جو انیشیٹیو لیے ہیں وہ بالکل صحیح ہیں اور ضروری تھے کہ ملک کے اندر لوگوں کی جو جان و مال کا جو تحفظ ہے وہ بیسک ایک ذمہ داری ہے ریاست کی جب بالکل یہ تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ چونکہ ریاست کی ہی ذمہ داری ہے جان و مال کا تحفظ اور یہ لینے پڑے ظاہر ہے آرٹیکل وان فورٹی سیون کے تحت رینجرز کو کل طلب کیا انہوں نے اور وہ بھی ایک ضروری اقدام تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو سٹیٹس منشپ ہے یہ ایک بڑی کمپلیکیٹڈ سی چیز ہے اس میں صرف لا انفورسمنٹ نہیں ہوتی جس طرح کہ دونوں معذر مہمانوں نے یہ بتایا ہے اور میں بھی اس سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ یہ ایک ایک ایسی چیز ہے جو بڑا سنسیٹیف سا مسئلہ بھی ہے مذہبی جذبات ہوتے ہیں لوگوں کے پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ جب بھی مذہبی اجتماعات ہوئے ہیں اور اس طرح کہ جب بھی موابز آئے ہیں تو وہ خاصے پریشر کریٹ کر کے اور خاصی مشکلات پیدا کر کے گئے ہیں جیسے کہ اب بھی پیدا ہو رہی ہیں تو میرے خیال میں اس کے ایک ہولسٹک اپروچ ہونی چاہیتی اس مسئلے کے حل کے لیے جو کہ اب ہو بھی رہی ہے تو سینر جو وائسیز ہیں ان کو پریویل کرنا چاہیے میرے خیال میں جو منسٹرز بیانات دے رہے ہیں اس میں فیصل باوڈا صاحب نے یہ جو بات کی ہے تو عجیب ہے کہ پرائم نسٹر کو نہیں پتا ہوگا لیکن اس کے علاوہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے ان کو انگیج کرنا چاہیے یہ زیادہ بہتر ایک راستہ ہوگا دوسری طرف دوسرے جو ان کے مطالبات ہیں ان میں سے بھی جو کچھ مطالبات ہیں وہ تو مانے جا سکتے ہیں گارمنٹ کے بس میں جو ڈپلومیٹک ایشو ہے ظاہر ہے وہ impossible ہے وہ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان پوری یورپی یونین کے ساتھ جی ایس پی پلاس سٹیٹس ہمیں ملا ہوا ہے ان کے ساتھ تعلقات کو تو خراب نہیں اچھے انیشنلی جو ہم نے ان کے ساتھ مطلب جو اب حکومت بلکل کٹیگوری کری انہوں نے کال دونوں وزراء جو ہیں فاقی وزیر فواد صاحب نے اور شیخ صاحب نے کہا ہے کہ یہ فرانس والا معاملہ تو ہم یہ کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے تو پھر انہوں نے مطلب اسمبلی میں لے جانے کی ضرورت کیا تھی آپ اس وقت ایگری نہ کرتے دیکھیں نا ایک آرڈنٹو دی ایگریمنٹ ان کا جو ان کے جو مطالبہ ہے وہ کہتے ہیں جو آپ نے ہم سے وعدہ کی آپ اس کو پورا کریں بیس اپریل کا انہوں نے کہا تھا بلکل یہ بات تو ہے تو اس وقت ان چیزوں کو آئی تینک مس مینج کر گئی گورنمنٹ بلکل اور میرا خیال ہے اس کی اسی وجہ سے آپ یہ بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں کہ پرائم میسٹر کو نہیں پتا تھا کیونکہ میرا خیال ہے یہ جو معیدہ تھا وہ کافی اگر ایک سٹیٹ ہے تو سٹیٹ کو اپنے وعدہ پھر پورے کرنے پڑتے ہیں اگر کر دیں تو سٹیٹ کو ایک تحریری معیدہ کرے اگر کسی کے ساتھ کسی گروپ کے ساتھ تو اس میں اس کو خیار رکھنا چاہیے کہ مطلب یہ معیدہ کیا قابل عمل بھی ہے کیا پاکستان جو کہ فرانس کے صفیر ویسے انٹرسٹنگ لی پاکستان میں ہیں بھی نہیں تو ان کو نکالنے کا مطالبہ ہو رہا ہے تو کیا پاکستان یہ فورڈ کر سکتا ہے کہ کسی کے ایمبیسڈر کو اس طرح ایکسپل کرے جو کہ انٹرنیشنل پبلک اپینین دیکھیں ریجنل سچویشن دیکھیں پاکستان کی حالات بھی دیکھیں تو میرے خیال میں معیدہ کرتے وقت بھی ایک جو وزڈم تھا پولیٹیکل وزڈم وہ تھوڑا سا لیگ کرتا تھا بلکہ صحیح ہے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے ناظرین کے جو معایدہ اس وقت ہوا اور پھر یہ جو ڈیمانڈ ہے ابھی گورنمنٹ کیوں کہہ رہی ہے کہ اس کے جو نتائج ہوں گے ریپرکشنز ہوں گی وہ کیا ہوں گی بکوز پرانے جو سفیر تھے جو اپنے مدد پوری کر کے اگست کے آخر میں چلے گئے اب نئی کی تائیناتی ہونی ہے وہ کوئی پلٹیکل یا ڈیپلومیٹک ریزنز کی وجہ سے ان کے سفیر یہاں پہ نہیں ہیں بلکہ وہ ان کا ٹنیور کمپلیٹ ہوئے ہیں نیا ابھی آنا ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابھی نئی سفیر کی تائیناتی ابھی ہونی ہے وہ پروسس کے اندر ہے ناظرین ایک کوکلی شورٹ بریک لیں گے واپس آکے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین یہ معاملہ جو ہے وہ شروع ہوا تھا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں جو رحمت للعالمین ہیں ان کی ذات کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ہر وہ مسلمان جو کلمہ گو ہے جس کے جس کے پاس ایمان ہے وہ اس کی جان اس کے ماں واب کی اس کی اولاد کی آل اولاد سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان سوال یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ یہ کیوں یہ نکتہ اٹھاتی ہے کہ یہ ایک آج کل کی حالات کے اندر یہ ایک مشکل فیصلہ ہوگا حکومت پاکستان کے لیے جل سب یہ جو فرانسیسی جو سفیر مولا معاملہ ہے یہ دیو تینک کہ مطلب ہماری جو یہ تنظیمیں ہیں یہ جو لوگ ہیں ان کو ان چیزوں کا ادراک نہیں ہے ان کو ادراک ہوگا دیفنیٹلی کہ اس کے اس کے نیگیٹیو ایمپیکٹ جو ہے وہ پورے ملک کے اوپر کیا ہوگا دیکھے بات یہ ہے کہ یہ اشیو پہلے تو اس کے اوپر گورمنٹ کو کوئی وعدہ نہیں کرنا چاہیئے تھا یہ فرن پالیسی کا اشیو ہے کیونکہ فرانس میں یہ یورپنگ یونین میں بھی یہ چیز جس کا سوئی ہے وہ کہتے ہیں یہ چھپن ملک ہیں مسلمانوں کے کیا یہ صرف پاکستان کے مسلمان ہیں جن کو یہ فکر ہے باقی کسی کو نہیں تو یہ اگر ایک اکیلا ملک یہ کام کرے کہ اپنا سفیر ان کا بھیج دے تو اس کا تو ان کی صحیح پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا وہ تو بالکل وہ جو کچھ کرنا ہے بلکہ زیادہ زور شور سے کریں گے ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ اگر مطالبہ کرنا ہی تھا تو یہ مطالبہ کرتے کے ہماری حکومت جو ہے وہ امت مسلمہ کو اس چیز کے اوپر سنسیٹائز کرے اگر یہی اگر یہی ہوا ایسی کی طرف پر یا چھپن اسلامی موالک کی طرف سے جاتی ہے تو بالکل وہ فرانس اس پر توجہ دے گا وہ سوچے گا لیکن ایک اکیلا پاکستان جیسا ملک وہ اگر کچھ کرے تو اس میں تو سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کا پاکستان کا نقصان ہوگا کسی اور کا نہیں ہوتا وہاں پہ ایک اتحاد ہے یورپین یونین میں سارے ملکی اکٹھے ہیں اور وہ فرانس کی سپورٹ میں کھڑیں لہذا یہ نہیں کر رہے دوسری چیز یہ ہے کہ اس اسیشو کو اگر انہوں نے کہا تھا کہ ہم پارلیمنٹ میں یہ ڈسکس کریں گے تو پارلیمنٹ میں لے جانا چاہیے تھا یہ جو لبیک پری کے لبیک والے ہیں یہ کسی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں پہلے انہوں نے ٹی ایم ایل ایم کے دور میں یہ کام کیا تھا اب پی ٹی آئی کے دور میں کر رہے ہیں کل کسی اور کی اور اس کے اوپر وہاں پہ جا کے ڈیبیٹ ہو تو اس میں کوئی مزائکہ تو نہیں آئے تھے مزائکہ نہیں اس میں یہ ہے کہ ڈیبیٹ یہ چیز ہو کہ کیا مطالبات ان کے ماننے چاہیے یا نہیں رسطہ کیا اختیار کرنا چاہیے تو ان کو یہ پارلیمنٹ کی طرف سے میسیج جانا چاہیے تھا کہ فورن پالیسی سے ریلیٹڈ ایشوز جو ہیں ان کے اوپر کوئی ہم اس طرح کی بات نہیں مانیں گے کیونکہ پارلیمنٹ میں یہ کسی بھی پارٹی کے اوپر یہ مسئلہ آ سکتا ہے لہذا یہ ایک پارٹی کا ایشو نہیں ہے یہ ساری پارٹیوں کا ایشو ہے کہ یہ تحیق لبیق جو ہے اس کی ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کیا جائے اس کی ایکٹیویٹیز کو ایک دائرے میں رکھا جائے یا حکومت اگر اس کو قردن قرار دیا تھا تو پھر حکومت کے پاس جو گراؤنڈ سیں وہ الیکشن کمیشن میں بھی لے کے جاتی ہیں وہاں بھی ان کو بین کرواتے یہی تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ ایک طرف ایک تنظیم ہے اس کو ہم کل ادم کہہ رہے ہیں بینڈ ہے دوسری جانب وہ الیکشن کمیشن میں ریجسٹرڈ ہے پلیٹیکل جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں حصہ لیتی ہیں ابھی یعنی آپ کے جتنے بھی بائی الیکشن ہوئے کنٹرولمنٹ بورڈ کے الیکشنز ہوئے تو یہ ایک کلیریٹیز کے اندر نہیں ہے مجھے یہی لگتا ہے کہ حکومت خود اس میں کچھ تذردر کا شکار ہے واضح نہیں ہے کہ کیا واقعی کل ادم کر دی ہم نے یا نہیں لیکن یہ اگر پارلیمنٹ میں رسکس ہو جاتا تو وہاں پہ پھر ان کو کل ادم کرنے میں کوئی آسانی رہتی اور ایک یونیفائیڈ قسم کا سٹانس ہوتا تمام پلٹیکل پارٹی ٹھیک ہے میں آپ کی طرف آتا ہوں مونہ صاحبہ مجھے یہ بتائے گا کہ کیا پارلیمنٹ کے اندر یہ جس طرح سے حکومت نے کہا تھا اس کا یعنی جو اپروچ ہے اس کو تھوڑی ڈیفرنٹ کر لیں کہ اس معاملے کو کس طرح سے انٹرنیشنل آئیز کیا جا سکتا ہے یورپی ممالک کے ساتھ کیسے اس کو ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے بائی ٹیکنگ دی مسلم ورڈ آن بورڈ جو بات اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر بھی کرتے تھے کہ آئی سی کے فورم جیسے جنل صاحب نے بھی کہا ہے کہ چھپن اور ممالک بھی ہے تو یہ چیز اگر بجائے اس کے کہ ہم سفیر کو ڈسکس کرنے کے بجائے ہم اس ایشیو کو ڈسکس کریں کہ ہر دفعہ کیوں مغربی ممالک سے ہی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے اوپر اس طرح کے جو ہیں وہ کہ یہ ریپیٹیٹو سلسلہ ہمیں کیوں نظر آتا ہے اس طرح کے ممالک سے صرف فرانس نہیں اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہے ڈینمارک وغیرہ دیگر بھی جو یورپین یونین کے ممالک ہیں وہاں پر اس قسم کی ریکارنگ مسائل ہوتے ہیں اچھا ایک بات ضرور اس میں ہے جو اس کا ایک دوسرا رخ میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے آپ کو پتا ہے اکثر و بیشتر جو پارلیمنٹریانز ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرنے میں چوب جاتے ہیں اور وہ کھل کر اس کی اوپر اپنا جو سٹینس ہے نہیں رکھاتے وورڈ بینک کی وجہ ہو سکتی ہے کوئی اور وجوات بھی ہو سکتی ہیں اور آپ نے اس کی حالیہ مثال پرانی مثالیں تو خیر اس میں کوئی گلتی نہیں ہے مطلب آئی نین فورسٹ کنورجن کی اوپر جب بھی بل آتا ہے سندھ اسیمبلی میں ہمیشہ اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا جاتا ہے وہ نہیں پاس ہو پاتا ابھی آپ نے دیکھا پنجاب اسیمبلی نے ایک بل پاس کیا ہے اور انہوں نے کوئی غالباً یہ کہ نکاح نامے میں بھی کوئی اس قسم کے انہوں نے کلاؤز ڈالے ہیں تو اس قسم کی چیزیں ہمیں پارلیمنٹ کی ہی طرف سے نظر آتی ہیں اور یہ میں نے تو سے دو مثالیں فور سیک اوپ کوٹیشن میں نے آپ سے آپ کے سامنے ارز کیے ایسی متعدد مثالیں ہمارے سامنے ہیں تو بات یہ ہے ہمارے جو سیاستدان ہیں ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں مذہبی انترہ پسندی اور اس قسم کی روجہنات پر کھنڈ کر اپنی بات نہیں رکھ پاتے ہیں بلکہ میکنگ اٹھ برس ہم نے کی دیکھا ہے کہ جب بھی اس قسم کی ٹرینڈز مخالفی کے طرف ہوتے ہیں تو ایس اپلیٹکل پارٹی ایس اپلیٹکل اپنیٹس ہمیں ہمیشہ اور ان کی حمایت نظر آتی ہے اور ابھی بھی آپ دیکھیں مطلب ایمی مولانا فضل ایمان صاحب جو کہ اس وقت اس کی مخانفت کرتے تھے ٹیلپی کے دھدنے کی اور وہ یہ ساری باتیں وہ اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی آپ نے ان کی اوپر کیوں یہ سب کیا ہے اور حکومت کے ایکشن ناجائز ہے سمیلیلی اپنیٹس پلیٹکل پارٹیز جو ہوتی ہیں اپوزیشن کی وہ ان کو ان فیکٹ استعمال کرنے کی اپنے لئے راستہ صاف کرنے کی کوشش کرتی ہیں جی وصیب صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ جو گورنمنٹ کا ایک سٹینس ہے اس وقت دیکھیں ایف ایٹی ایف کا معاملہ ہے آئی ایم ایف کا معاملہ ہے انٹرنیشنل جتنے بھی فائننش انسٹیوشنز ہے اغانستان کی وجہ سے جو پاکستان کے اوپر مغرب کی طرف سے امریکہ کی طرف سے جو پریشر ہم دیکھ رہے ہیں سو اس طرف کی سٹینس کے اندر اور پھر جو ہماری معاشی اس وقت صورتحال ہے کہ پرائم منسٹر کو سعودی عرب جا کے ظاہر ہے کہ کسنا سے پھر ان کو کہا ہوگا کہ آپ ہمارے جو ہے نا سٹیٹ بینک میں 3 بلین ڈالر رکھ دیں 1.2 بلین کا انہوں نے آپ کو ایک فسیلیٹی دے دی ایک سال کے لیے لیکن یہ سارے کا سارا کرزہی ہے نا ultimately you have to pay back سو اس صورتحال کے اندر اور پھر جو پاکستانی کمیونٹی باہر کے ملکوں میں یورپ کے اندر کام کرتی ہے ٹریولنگ کرتی ہے بزنس جی ایس پی پلس یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے کسنا سے ہم مطلب اس قسم کی ڈیسیئنز کر سکتے ہیں یہ بالکل یہ تو ایمپوسیبل ظاہر ہے حکومت کو آپ سمجھ آئی ہے کہ یہ پچھلے سال بھی شاید اس طرح کا ایگریمنٹ نہیں کرنا چاہیے تھا میرے خیال میں حکومت کی یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ہم فرانس کے معاملے پر اس طرح کی مطالبے کو تسلیم تو نہیں کر سکتے کیونکہ فی ٹی ایف میں ہم آلیڈی گریلیس میں ہیں آپ نے پچھلے سال درجن سے زیادہ قوانین پاس کی ہیں بہت سارے اقدامات کی ہیں کتنے سارے لوگوں کو اریسٹ کیا ہے عام لوگوں کو بھی تکلیف ہوئی ہے بینکوں کو انہوں نے بہت سخت قسم کے آرڈر جاری کی ہیں جس کی ویسے ساری سکروٹنی ہوتی ہے مشکوک ٹرانزیکشنز پر بابندی ہوتی ہے یہ سارے اقدامات کی ہیں ایک سائٹ پر اور مذہبی انتحاب صندی کو بھی ہم نے نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے کاؤنٹر کیا ہے کافی حد تک مگر یہ جو ایک معاملہ پیدا ہو گیا ہے یہ ایک پاکستان کے لیے میرے خیال میں اس طرح کی نازک صورتحال میں ایک خاصا تشویشناک ہے اس کو میرے نکتہ نظر سے ظاہر ہے law and order کا مسئلہ بھی ہے اس طریقے سے بھی ٹیکل کرنا چاہیے اور political wisdom سے بھی اس کو solve کرنا چاہیے میں جنرل صاحب کی اس بات سے agree کرتا ہوں دیکھیں جمہوریت کا حسن اسی لیے ہے کہ یہ collective wisdom پر believe کرتے ہیں اور collective wisdom میں ساری پارٹیاں آتی ہیں آپ دیکھیں انہی پارٹیز نے بعد میں آگے جا کے حکومت میں بھی آنا ہے جس طرح کے پی ٹی آئی نے پہلے اپوزیشن میں رہی ہے اور اس وقت یہ سپورٹ کر رہے تھے آج ان کو پتا لگ رہا ہے کہ یہ ان کی غلطی تھی اسی طرح اگر نون لیگ ایسا کرے گی یا پیپرز پارٹی ایسا کرے گی تو ان کو پتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ آپ وقت سے اور حالات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں سیاسی فائدہ بنیادی طور پر اس طرح کی جو ہوتے ہیں حالات ہوتے ہیں اس سے سیاسی جمعاتیں فائدہ ہی اٹھاتی ہیں یا کچھ لوگ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں گورنمنٹ کو پریشرائز کر کے نہیں بالکل یہ تو ہے یہ اپورچنیسٹ ہوتے ہیں پولیٹیکل اپورچنیسٹ آپ کو پتا ہے ساری اپوزیشنز اسی طرح کرتی ہیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پارلیمنٹ میں معاملے کو لے جاتے ایون سفیر کی بات کو بھی ڈسکس کیا جاتا تو کون سی ایسی جماعت ہے جو کہ یہ نہیں سمجھتی جو بڑی پاکستان کی سٹیک ہولڈر جماعتیں ہیں ان سب کے انٹرنیشنل ریلیشنز پر ایکسپرٹس بھی ہیں ان کے تعلقات بھی رہیں ان کے ساری دنیا کے امبیسیوں سے رابطے بھی ہوتے ہیں وہ کوئی کھل کر یہ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ سپورٹ کریں اس مطالبے کی تو شاید یہ پولیٹیکل وزڈم آتا یہ کولیکٹی وزڈم سے ایک آواز جاتی تو ٹی ایل پی کی لیڈرشپ بھی یہ بات سمجھتی کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے پاکستان میں کسی جماعت کی بھی حکومت آئے گی اس طرح کے مطالبے کو نہیں مانا جائے گا اور میرا خیال ہے پارلیمنٹ کی ایک ہی آواز آتی کہ یہ والا مطالبہ اس طرح سے نہیں مانا جائے گا اس کے آلٹرنیٹ اس طرح کے بتائے گئے ہیں کہ OIC کے فورم پہ ہم بات کو اٹھا سکتے ہیں ان کے ساتھ سفارتکاری کر سکتے ہیں جس کا پرائیم نیسٹر صاحب نے یو این میں بھی یہ بات کی ہے اس کے علاوہ بھی بات کی جا سکتی ہے اگر اس اور زیادہ زور سے بھی کی جا سکتی ہے OIC کے فورم کو یوز کیا جا سکتا ہے اور باقی جو ڈپلومیٹک فورمز ہیں ان کو یوز کیا جا سکتا ہے جس سے فائدہ اتنا ہی ہوگا جو ہم چاہتے ہیں لیکن نقصان کوئی نہیں ہوگا بلکہ صحیح ہے ناظرین کوئر شاوٹ بریک کوئی ککلی لے لیں گے واپس آگے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا جن سب کوئی کائنلی بتا دیجئے گا کہ علماء کرام جو ہیں ہمارے ان کا کیا اس میں کردار ہم دیکھتے ہیں سارے معاملے کے اندر دیکھیں علماء کو بھی خیالہ حکومت اگر اکٹھا کرے اور جس طرح ہم نے پیغام پاکستان بنوایا تھا تمام مقتبائی فکر کے لوگوں کو لے کے بٹھا کے تو ان سے اس چیز کے اوپر بیس مباشا کرا کے تو ایک کنسنسس جعلب کیا یہاں بھی حکومت کو علماء کو سامنے رکھ کے بٹھا کے ان کو ایڈیوکیٹ کرنا ہوگا اپنی لیمیٹیشنز کے مضمعات جو کہ ان مطالبات کو ماننے میں جو پرابلمز آ سکتی ہیں اور جو حکومت کام اس پر کر رہی ہے جیسے ہمیشہ اسلام فوبیا پہ ہمارے پرائم میسٹر بات کرتے ہیں اس پر ایک پلان برکاؤٹ کی جا سکتی ہے کہ مسلم ممارک میں کس طرح یہ شعور بیدار کیا جائے کہ وہ اکٹھے ہوں ایک دنیا کو کمبائن میسج جائے ہمیں تو اگر اکیلہ پاکستان کرتا ہے تو یہ کہتے ہیں انتہا پسند ہیں یہ ٹیلیزم کو پالتے ہیں تو آپ کا تو الٹا ایک نیگٹیو امیج بن جاتا ہے جو ملک کے لئے نقصان دے ہیں تو علماء کے ساتھ سٹنگز کرنے میں کوئی حرج نہیں اگر علماء ایک مشترکہ پیغام دے دیں اس کو ٹیل پی کو تو وہ بڑا اچھا ہوگا جہاں یہ واضح ہو جائے کہ تمام پاکستان کی علماء ایک صفحے پہ ہیں یا ایک ہی خیال کے مالک ہیں اور ان کی سوچ ایک ہی ہے تو پھر یہ آڈ پیپل یہ وہ کہنائیں گے جو کہ آپ سمجھ لیجئے کہ ملک میں ایک علیہ دا طبقہ تو ان کو ڈیل کرنا آسان ہوگا آج علماء چپ ہیں یہ ایک منافقت والی سیچوئشن ہے جہاں وہ دخل نہیں دینا چاہتے باوجود اس کے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام درست نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں آپ دیکھیں بڑی چیتی سی بات ہے اگر یہی لوگ ادھر مجمع لگا کے ہر وقت لبیک لبیک کا نعرہ لگانے کی بجائے نبی اکر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں احادیث میں دیوئین سنت نبی ہمارے سامنے ہے اگر ہم یہ دنیا میں عام کرنا شروع کریں یا اپنے ملک میں عوام کو لوگوں کو اس چیز سے اوپر ایڈیوکیٹ کرنا شروع کریں تو آپ سوچئے کہ کیا پاکستان میں زندگی جنت نظیر ہو بلکو صحیح ہے بلکو صحیح ہے مولانا صاحبہ آپ کیا کہیں گی علماء کا کردار اس سارے صورتحال کے اندر جی میں بس بکلی ارز کرتی ہوں کہ دیکھیں الٹا یہ کہ آپ علماء چھپ کیا ہیں بلکہ کوئی ایک نئی کاؤنسل ہے جس میں مفتی منیور احمان بھی ہیں انہوں نے تو باقاعدہ یہ ڈیمانڈ کی ہے کورنمنٹ سے کہ جو بھی ان کے گرفتاد ہوئے افراد ہیں ان کو چھوڑا جائے اور ساد رزوی صاحب کو بھی بلا کسی کرڈیشن کے رحا کیا جائے تو اس قسم کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں دیکھیں سلیوشن پر آنے سے پہلے میں سے کتنا بات یہ ایک کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنی ریالٹیز پر تو مانیں اگر آپ پارلیمنٹ پر بھی یہ بات لے جاتے ہیں آپ کی اس پر جو مواشی کنڈیشن ہے آپ کی دپلوماتک جو اس پر جو کنڈیشن ہے اس کو دیکھتے دیں وہ اسی کی بنیاد پر آپ کی آم توسکن کر سکتے ہیں یہ بات بھی ہمیں جہنشین ہونی چاہیے جی ایس پی پلس تیترز کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں اس وقت تو جو ویسٹرن انسٹیویٹنز ہیں پاکستان کی طرف بڑا ان کا ایک ہارس اور انراشنل سا رویہ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ چیز بھی ہمیں اس وقت دھیان میں رکھنی چاہیے اس کا حل صرف یہ ہے کہ اس وقت ایک اچھا ہیلڈی ڈیبیٹ کریں کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ کریں گورمنٹ کو چاہیے اپوزیشن کی جماعتیں ساری پارٹیز آل پارٹیز پر کنڈیشن کریں سارے علماء کو ایک پیج پر کریں جب تک ان کو تمام حلقوں کا سپورٹ اس معاملے پر حاصل نہیں ہوگا مجھے نہیں لگتا یہ لوگ سولو فلائٹ کے تحت اتنی مشکل لڑائی لڑ سکتے ہیں کیونکہ اس کے بہت سنگین قسم کے پھر ریپرکشنز ایس کی طرف ہیں گے بلکہ جی جی وسیم بھائی علماء کو کس طرح سے آپ جو سیجیشن دیا ہے جن صاحب نے بھی اور مونہ صاحبہ نے بھی کہ یہ اپلیکیبل ہے میرا خیال میں دیکھیں علماء ہمارے اپنین لیڈر ہی نہیں بلکہ سپیرچوال لیڈرز بھی ہیں اور پوری قوم کو ظاہرہ رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے ان سے تو ان کا یہ ڈیو رول ہے کہ اس وقت وہ رہنمائی بھی کریں اور مسالت کے لیے بھی کردار ادا کریں گورنمنٹ کے درمیان اور ان کے درمیان بھی لیکن اس سلسلے میں میرا خیال ہے حکومت کا بھی ایک رول ہے کہ پرو ایکٹیولی پرسو کرے اور علماء کو سامنے لائے ایسے علماء کو جو کہ مسالت پسند ہیں اور یا جو صاحب الرائے ہیں جو پاکستان میں ہیں کچھ سیاسی علماء ہیں کچھ ایسے علماء ہیں جو کہ بات چیت کرتے ہیں اور جن کا انفلوئنس ہے پاکستان میں تو ان کو سامنے لائے جائے یہ ملٹ تو سب کا ہے چاہے سیاسی ہیں یا نہیں ہیں ملٹ تو سب کا ہے نہ کسی طرف سے بھی اگر ایک پولیس والا بھی وہاں پہ شہید ہوتا ہے یا کوئی عام شہری یا ٹی ایل پی کے ورکرز کی جانب سے کسی کی اگر جان چلی جاتی ہے تو وہ سارے پاکستانی ہیں سارے مسلمان ہیں یہ چیز انڈسٹینڈ کرنا نیایت ضروری ہے یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے سارے پاکستانی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو مجھے پولیس والوں کی حالت اظہار پہ بھی آتا ہے کہ آپ ہمیشہ ان سے ایکسپیکٹ تو بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن آپ کیا پراپرلی ان کو ایکپ کیا ہوا ہے موڈرن جو انٹی رائٹ گیر ہے وہ ان کو دیا ہوئے یا اس کے علاوہ ان کو اختیارات بھی دیا ہوئے وہ لوگ بعد میں تو مائدہ حکومت کا ہو جاتا ہے لیکن جو پولیس ہے وہ الٹیمیٹ سفرر ہوتے ہیں ابھی جو چار لوگ شہید ہو گئے اب ان کا بعد میں ان کا پرسانے حال تو کوئی بھی نہیں ہوگا اس لیے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر ایسے مابز کے سامنے پولیس کو آپ کھڑا کرتے ہیں تو پھر یہاں تو ایمپاور کریں ٹرین کریں ان کو پراپرلی ان کی نفری بھی پراپر ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو آپ حکومت کو چاہیے کہ ان کی سرپستی بھی کریں اور بعد میں پتہ بھی چلے کہ حکومت ان کی بیک پہ ہے بلکہ صحیح ہے بہت شکریہ بہت شکریہ وصیم عباس صاحب آپ کا مونہ عالم صاحب آپ کا جنرل ریٹائرڈ امجر شویح صاحب آپ کا بہت شکریہ اور تینوں مانوں کا شکریہ جی ناظرین آج کے لئے اتنا ہی وعید حسین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ